اسلام علیکم ناظرین ہائی ٹیک نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہونی حقا نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر نیشنل گرین ٹربینل نے آندھ پردیش حکومت کے جانب سے زرطامی رائل سیما لفٹ ایرگیشن پروجیکٹ پر برہمی کا اظہار کیا گرین ٹربینل نے احکامات کے خلاف فرض کر کے تعمیری کام جاری رکھنے پر چیف سیکرٹری کو جیل بھیجنے کا انتباہ دیا ہے واضرہ کے تلنگیر حکومت نے گرین ٹربینل سے پروجیکٹ کے خلاف ہون ونمائندگی کی تھی ٹربینل نے تعمیری کاموں کو جاری رکھنے پر احکامات کے خلاف فرضی خرار دیا اور کہا کہ اس پر ضروری کارروائی کی جائے گی تلنگیر کے شہری عجیز نواز نے گرین ٹربینل کے جنوبی ہند بینچ پر درخواست دائر کی بنچ نے اس درخواست کی سماعت کی جس میں کہا گیا کہ ٹریبینل کے احکامات کی اخلاف فرضی کرتے ہوئے پروجیکٹ کے تامری کاموں کو جاری رکھا گیا ہے کرشنا وارٹر مانجمنٹ بورٹ اور گرین ٹریبینل نے آنتر پردیش حکومت کو پروجیکٹ کی تفصیلی ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی ہے آئندہ سماعت بارہ جولائی کو مخرر کی گئی ہے